ہلو ڈوگ لورس آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دی آپ کے ڈوگ کے بال جھڑ رہے ہیں خجلی ہو رہی ہے تو کیسے کریں علاج بہت سے سکر کرے ڈوگ لورس ہیں ان کی بار بار شکریت رہتی ہے کہ ہمارے ڈوگ کے ہیں وہ بال جھڑتے رہتے ہیں اس کے سکن سے دکھنے لگ گئی ہے رہی بات اس میں خجلی بار بار ڈوگ کرتا رہتا ہے تو اس کے لیے کیا دینا چاہیے آج آپ کو اس ویڈیو کے اندرے ٹیٹوین بتایا جائے گا یہ ٹیٹوینٹ دے کر کہ آپ اپنے ڈوگ کو اس کی سکن میں ہونے والے انفیکشن کو دور کر سکتے ہیں تو جتنے بہت سے ڈوگ لورس ہیں وہاں اس چیندر پر بھی نئے جڑے ہیں تو پہلے آپ اس چیندر کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ساتھ میں بیل آئیکن اور آل والا پسند بھائیں کیونکہ اس چیندر پر آپ کو صحیح جانکار کے ساتھ ویڈیو دی جاتی ہے سب سے پہلے تمہیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جتنے بھی ڈوگ لورس ہیں یعنی پیٹ کے کیڑے ماننے کی دوہ آپ انہیں دو سے تین مہینے کی بیچ میں ضرور دیتے رہنا چاہیے یہ دی آپ کی ڈوگ میں کسی بھی طرح کی انفیکشن سے بچنا ہے تو اس بات کا دیان میں رکھنا رہی بات آپ اسے اچھا فیڈ سپلیمنٹ دیتے رہنا ہے چاہیے آپ گھر کا پھوٹ دے رہے ہیں وہ بھی اچھا ہونا چاہیے یا ہم یا ویسے یہ دی آپ لے کے آ رہے ہیں فیڈ وہ بھی اچھا ہونا چاہیے ساتھ ساتھ میں آپ اپنے ڈوگ کو کیا نہیں کھلانا چاہیے ان کے بارے میرے چیند پر ایک ڈیٹیل سی ویڈیو بنی ہوئی ہے تو وہ آپ دیا کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے ڈوگ کو کبھی بھی زیادہ مٹھا نہیں کھلانا چاہیے ایک اور بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ دی ڈوگ میں اس طرح کی دیکھت ہو جاتی ہے تو میں آپ کو کچھ اس طرح کی ٹیبلیٹ بتا رہا ہوں جو اس ٹیبلیٹ کا پریوک کر سکتے ہیں جس پرکار سے سالٹ کی آتی ہے کٹو کونازول سالٹ کی ٹیبلیٹ ہے جو کٹا کونازول یہ دو سو ایم جی کی ایک ٹیبلیٹ آتی ہے جو اس طرح کی ٹیبلیٹ آتی ہیں دو سو ایم جی کی ایک ٹیبلیٹ آتی ہے جن ڈوگ کے اندر کی سکن بھال جھڑ رہے ہیں خجلی ہو رہی ہے سکن کوئی دکت ہو گئی ہے خراب ہو گئی ہے تو آپ یہ ایک ٹیبلیٹ آپ اپنے ڈوگ کو جن کا بوڈی ویٹ 20 کجی ہے تو انہیں آپ ایک ٹیبلیٹ دے سکتے ہیں جن ڈوگ کا بوڈی ویٹ 10 کجی ہے تو آپ ٹیبلیٹ دے سکتے ہیں اس طرح سے آپ اس ڈوگ کو لگاتا ہے دس دن تک دس ٹیبلیٹ کا پریوک دو سو ایم جی کی ٹیبلیٹ ہے ویدین یہ دی بہت زیادہ دیکھت ہے کم دیکھت ہے تو آپ پانچ دن آپ اس کو دے سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ڈوگ کو اچھے شیمپو سے نہ لانا ہے کٹو کلور شیمپو سے آپ کو اپنے ڈوگ کو نہ لانا ہے اس کو کیسے نہ لانا ہے پہلے تھوڑا نورمل پانی زیادہ تھنڈا ہی بھی نہیں چاہے نورمل پانی اس کے سریر پر ڈال دیں پھر شیمپو سے اچھی طرح سے اس کے جو بال ہیں اس کے ساتھ پر لگا دیں اور دس مند تک اس سیمپو کو اس سریر پر لگے رہنے دیں اور پھر آپ اپنے ڈوگ کو اچھی طرح سے نہ لانا دیں اس سے کیا کہ ڈوگ میں ہونے والے جو اس کے ساتھ پر لگا سکتے ہیں اس طرح سے آپ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں یہ بات ڈوگ میں بہت زیادہ انفکشن ہوتا ہے تو آپ کے پاس نجدک جو ویٹینیرین ہے ان سے سمپر کریں ان سے کنسلٹ کریں بہت زیادہ دیکھت ہو جاتی ہے اور بھی اس کے ساتھ پر لگا جاتے ہیں ان انجیکشنوں سے علاج کیا جاتا ہے جو بھی آپ کے ویٹینیرین ڈوکٹر ہیں ان میں ڈوگ میں دیکھت ہو جاتی ہے تو لگا سکتے ہیں لیکن جو میں نے یہ ٹیبلیٹ بتائی ہے سیمپو بتائی ہے اس سے بھی آپ اپنے ڈوگ کو اچھی طرح سے اس طرح کی دیکھت ہو جاتی ہے جو ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں تو ان کے ساتھ سپورٹ تھیریپی کی طور پر بھی آپ کو یہ ٹریٹمنٹ ضرور کروانا ہوتا ہے بیٹری جل کے لیے رہی بات کئی بر اس ٹریٹمنٹ سے آپ کی ڈوگ کی سکن پروبلم دور ہو جاتی ہے تو یہ ویڈیو جتنا ہو سکتا ہے ڈوگ لاؤرس پپی لاؤرس ان کے ساتھ سیر کریں اسی طرح کی ویڈیو چاہیے نشید ہے کہ آپ کمنٹ مل گئے اس چینل پر صحیح جانا کریں ساتھ ایسی ویڈیو ملتی رہیں گی تھانکس ڈھنیواد